وضو کرنے کے لئے سب سے پہلے وضو کی نیت کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں منسخ ترفیزی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل مسائل شریعت آفیسیل تو ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وضو کرنے کا سب سے صحیح اور سرل طریقہ کیا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ الٹا سیدھا وضو کرتے ہیں جلدی الڈی ہاتھ پیرد ہوئے مود ہوئے اور نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسے وضو سے کیا فیدہ ہے جو ٹھیک ہی نہ ہو ہم لوگ کسی کے سامنے جاتے ہیں تو بہت عدب سے کھڑے ہوتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اچھی طریقے سے وضو کریں اور اچھی طریقے سے عدب کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس طریقے سے ہم مہاد ہوں اسے الٹے سیدھا وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو یہ تو بے عدوی ہے نا تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وضو کرنے کا سب سے آسان اور صحیح طریقہ کیا ہے تو چلیے ہم نے اس سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کے لئے پریکٹیکلی کر کے دکھانے کا سوچا تھا اور ویڈیو بھی بنائی تھی لیکن وہ کسی وجہ سے ویڈیو جو ہے خراب ہو گیا اس میں ادھر ادھر کی آوازیں آئیں تو ویڈیو زیادہ اچھا نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہم اسی ایسے ہی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا طریقہ بتا دیں گے کہ آپ بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے اور وضو کرنے کا بہت ہی اچھا طریقہ جو ہے آپ سیکھ جائیں گے صحیح طریقہ جو ہے وہ آپ سیکھ جائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو وضو کرنے کی نیت کرنی ہے یعنی سب سے پہلے آپ کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرنا ہے یعنی سب سے پہلے آپ کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے پھر اس کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے پہلے اپنے دائنے ہاتھ کو دھونا ہے یہ ابری ہوئی جگہ جو ہوتی ہے ہمارے ہاتھ میں یہاں تک دونوں ہاتھ پہلے سیدھا ہاتھ پھر بایا ہاتھ دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقہ سے دھو لینا ہے بہت اچھی طریقہ سے اور خاص طور سے یہ انگلیاں جو ہیں ان میں خلال کرنا ہے اس طریقے سے پانی پہنچا لینا ہے بڑیا کر کے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کلی کرنا ہے کلی کس طریقے سے کرنا ہے داہینے ہاتھ سے پانی لینا ہے اور موہ میں رکھنا ہے اور پھر کلی کرنا ہے اور کلی اس طریقے سے کرنا ہے کہ دانت کے کونے کونے میں پانی پہنچ جائے اگر کوئی گندگی ہو تو وہ نکل جائے پھر اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس مسواق ہے تو آپ مسواق سے اپنے دانتوں کو ساف کر لیجیے اور مسواق کرنے میں خیال رکھئے کہ مسواق کو ایسے ادھر سے گھٹیے اوپر کو نہ گھٹیے دائیں سے بائیں کو لے جائیے اس طریقے سے کرنا ہے اوپر نیچے نہیں کرنا ہے بلکہ ایسے ادھر ادھر کر کے دانت ساف کرنا ہے پھر مسواق جو ہے تینوں مرتبہ آپ کو دھونا ہے تین بار کلی کرنا ہے تو تینوں مرتبہ اچھے طریقے سے مصطباک کو بھی دھوتے رہنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کلی کرنے کے بعد اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ کو گرارہ نہیں کرنا ہے اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تب آپ کو گرارہ بھی کرنا ہے اگر آپ روزے سے ہیں تو گرارہ مت کیجئے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ناک میں اچھی طریقے سے پانی چڑھانا ہے اور پانی کتنا چڑھانا ہے کہ یہاں جو نرم باسے کی ہڈی ہوتی ہے ناک کے اندر اس تک پانی پہنچ جائے اتنا زیادہ سڑکے مینہ اوپر جس سے جو ہے پھندہ لگ جائے آپ کو اور روزے کی حالت میں ہو تو زیادہ پانی اوپر چڑھانے کی کوشش نہ کریں اگر بغیر روز اسے ہیں تو اچھی طریقے سے ناک کو ناک میں جو ہے پانی چڑھائیں اور ہر بار جو ہے آپ کو ایک بار جسے ناک میں پانی چڑھایا پھر آپ کو اپنی چھوٹی انگلی سے یعنی بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس سے آپ کو اپنی ناک صاف کرنی ہے اور اسی سے ناک باہر کرنی ہے ایسا نہیں کرنا ہے کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دائیں اس سے صاف کرتے ہیں اور اس سے ناک کو باہر کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ دونوں کام اسی ہاتھ سے کرنے ہیں یعنی بائیں ہاتھ سے کرنے ہیں اسی سے ناک صاف کرنا ہے اور اسی سے ناک کو باہر بھی نکالنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کہ اپنے پورے چہرے کو دھونا ہے پوری چہرے کو کس طریقے سے دھونا ہے یہاں جو بال اگنے کی جگہ ہوتی ہے پیشانی میں جہاں سے بال اگتے ہیں عموماً یہاں بال اگنے کی جگہ ہوتی ہے یہاں سے عموماً بال اگتے ہیں یہاں سے لیکن نیچے تھوڑی تک اور اس کان کی لوہ سے اس کان کی لوہ تک اچھی طریقے سے آپ کو اپنا چہرہ دھو لینا ہے بڑیہ طریقے سے اور اس جگہ کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ یہ جگہ جو ہوتی ہے کان کے پاس میں یہ رہ جاتی ہے اکثر بھیگنے سے اس کو اچھی طریقے سے بھگو لینا ہے بڑیا کر کے تر کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا ہاتھ دھونا ہے ہاتھ دھونے میں پہل سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے سیدھے ہاتھ کو کونی تک اچھی طریقے سے دھو لینا ہے اور پانی کس طریقے سے ڈالنا ہے کہ آپ کو پانی لینا ہے اگر آپ ٹنکی سے یا لوٹے سے کسی سے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو پانی لینا ہے اور اس طریقے سے پانی چڑھانا ہے اوپر سے نیچے کی طرف کئی لوگ ایسے کر کے تنکی کے نیچے لگا دیتے ہیں اور ادھر سے نیچے کو دھوتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے یہ غلط طریقہ ہے بلکہ ادھر سے ادھر کو دھونا ہے بڑیہ طریقے سے ادھر سے پہلے دائنہ ہاتھ دھو لینا ہے پھر بائنہ ہاتھ اسی طریقے سے دھو لینا ہے دونوں ہاتھ دھونے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے اور اس طریقے سے لے جانا ہے پیچھے کی اور مطلب آپ کو جو ہے میں تو ایسے ہی بتا رہا ہوں لیکن آپ کو کہہ کرنا ہے اگر آپ ٹوپی یا صافہ کچھ بھی باندھی ہوئے ہیں تو آپ کو اتار کر رکھ لینا ہے پھر آپ کو اس طریقے سے اپنے بالوں پر مسا کرنا ہے اس طریقے سے پانی لینا ہے تھوڑا سا اور اس طریقے سے اوپر کو لے جانا ہے اور پیچھے سے پھر اس طریقے سے باپس لانا ہے پھر یہ ہاتھ جو ہے اس سے اپنے کان کا اندری حصہ صاف کرنا ہے اور یہ انگوٹھے جو ہیں اس سے کان کے پیچھے کا حصہ اچھی طریقے سے صاف کرنا ہے اور باقی جو یہ ادھر پانی جو بچا ہے اس طریقے سے پیچھے کا گردن کا مسا کر لینا ہے لیکن گلے کا مسا نہیں کرنا ہے کیونکہ گلے کا مسا کرنا مکرو ہے اور گردن کا مسا کرنا سنت ہے تو پیچھے اس طریقے سے اچھی طریقے سے گردن کا مسا کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنا پہلا داہینہ پیر دھونا ہے پہلے داہینہ پیر دھونا ہے اچھی طریقے سے پیر دھونے میں بھی انگلیوں کا خیال رکھیں کہ انگلی اچھی طریقے سے بھیگ جائیں اور خاص کر انگلیوں کے بیچ کا حصہ جو ہوتا ہے ان میں اچھی طریقے سے پانی پہنچا لیں پہلے آپ کو داہینہ پیر دھونا ہے ٹکنوں تک یعنی وہی جو ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے پیروں میں وہ ان کو ٹکھنے کہا جاتا ہے اور آپ طور سے ان کو گٹے کہتے ہیں آوام میں لیکن ان کو ٹکھنے کہا جاتا ہے ان تک اچھی طریقے سے پیر کو دھو لینا ہے پھر اپنا بایا پیر اچھے طریقے سے دھو لینا ہے بس اس سے جو ہے آپ کا وضو مکمل ہو گیا آپ کسی بھی چیز کے لیے وضو کریں آپ کو ایسے ہی وضو کرنا ہے کوئی بھی عبادت ہو کچھ بھی ہو آپ کو پرانشریف پڑھنا ہے عبادت کرنا ہے اماز پڑھنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو اسی طریقے سے وضو کرنا ہے یہ آپ کا مکمل اور صحیح وضو ہو گیا تو ناظرین اکرام انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وضو کرنے کا طریقہ اس ویڈیو سے سیکھ گئے ہوں گے اگر آپ سیکھ گئے ہیں تو اس ویڈیو کو آگے تک شیئر ضرور کیجئے جن لوگوں کو وضو کا طریقہ صحیح طور سے معلوم نہیں ہے صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے تاکہ وہ لوگ وضو کرنے کا طریقہ اچھی طریقے سے سیکھ جائیں اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کیجئے کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ویڈیو بنانے کا تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے آل کا آپشن بھی ضرور سیلیکٹ کر لیجئے ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ